ہیلو دوستو پہلو تو آپ کا بہت بہت بنوات کیا آپ نے میرے اس ویڈیو کو اوپن کیا کلک کر کے دیکھا لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھا ہے نا تو پکا میں سو پرشنٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کی جندگی میں بہت بڑا بدلہ ہونے جا رہا ہے اور بہت بڑا بدلہ ہوا بس جلوئے تھے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پوری اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہوا جیسا کہ میں نے اور آپ کو بتایا تھا کہ ٹائٹل آپ نے پڑا ہوگا پچیس پیسے کم ہے یا پچیس پیسے کی قیمت تب میں تو آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھا ہے تو آر میں اسی پچیس پیسے کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتانے ہوں یہ بھی یہ بات جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو دماغ کو اور آپ کو پوری طریقے سے بری طریقے سے لاکر رکھ دیں گے چکجور کر رکھ دیں گے آپ سے اس ویڈیو کو مجبور ہو جائیں گے کہ آپ پچیس پیسے سے ایسا کیا ہو سکتا ہے پچیس پیسے کی اتنی بڑی کیا طاقت ہے پچیس پیسے کی کیا قیمت ہے لیکن امہ جو بتانے جا رہا ہے اس سے آپ کو لگے گا کہ ہاں ہے پچیس پیسے کی طاقت اور اس بھارے میں سے ہی سبی لوگ عمیر بنتے ہیں کوئی سپیسروں پر سے ہی پیسے والا بن کے نہیں آتا ہے دیرو بھائی اممانی کو لے لو اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے پیسے والے ہیں اپنے لوگوں میں نام تو نہیں جانتا ہوں نہ ہی بٹا پاؤں گا کیونکہ میں کوئی پروپیرسنل یوٹیوبر نہیں ہوں لیکن جو بھی اس فارمولے کو اپناتے ان کو پیسے والا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کو میرے یہ باتیں اچھی لگیں سمجھ میں آئیں تو پلیس میرا سپورٹ کرنا اور اب تھوڑا سمجھ میں اپنے آنے میں بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی بڑا یوٹیوبر تو ہوں نہیں نہ ہی کوئی پیسوں کو آپ میرے کو بھائیر میں جا کر دے دی رہے ہوں گے کہ کیا ہے میرے پاس میرا نام پابند نے لی یہ کام آدمی آپ لوگوں بھی کر نہ ہی مجھے آواز بوائز کرنا آتا ہے نہ ہی پروپیسنل کامنے لگانا آتا ہے جتنا بھی ہے ٹوٹی کوٹی سے ایڈیٹنگ کر لی بس آپ لوگوں کے لیے ایک بیوڈیو ریکارڈ کر دیا ہے بس اتنا ہی اب چلتے ہوں پان سیدھا پوائنٹ کی ہو پچیس پیسے کی ہو ادھر ادھر بھی بات چھوڑتے ہیں کیا ہے پچیس پیسا سمجھتے ہیں لیکن سرد ہے یہ کہ آپ کو پورا بیوڈیو اچھے سے سمجھنا ہوگا تب ہی ساہت کچھ ہوگا اچھا لگے تو ٹھیک اور ناک چل گئے تو بیچ میں چھوڑ کے چلے گا لیکن اتنی سے ایک باس سن جاروں لی دو ملت دینے میں آپ پا جائے گا اب جب آپ بہت سے سننا کیونکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایم بیوڈیو والوں کا فارمولہ ہے جو ایم بیوڈیو ڈپلومہ کرتے ہیں بیج منتر ہے ان کا اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا تو آپ نے سمجھو ایم بیوڈیو ڈپلومہ پورا کر لیا پورا ڈپلومہ کا انہی ہے اس میں چھوڑیو کانی ہے بس کیونکہ کانی کی جریعہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا ایک قام میں ایک میڈل کلاس فیملی آتی تھی اپن لوگوں کی طرف جارت تو لوگ اپن میڈل کلاس میں سے ہی آتے ہیں لیکن ایک نچانک سے پتا ہے کیا ہوتا ہے اس فیملی کا قسمت ساتھ دینا بند کر دیتی ہے روجی روجگار بیجنس بیابار جو بھی وہ کرتا تھا محنت مجدوری وہ سب کچھ ہونے رکھتی ہیں سایت کچھ بیماری کی وجہ سے کوئی اپنے برے میں آ جاتے ہیں کہ وہ فیملی کا جو اونر تھا مالک تھا اس کے دو بچے تھے بیوی جی خود تھا چار لوگوں کے پروار تھا کھانے تک کی نو بات آگئی اب لاسٹ رستہ رستہ ہے کہ بھیق مانگنا محنت مجدوری کئی مل نہیں رہی کوئی دین میرا پورے گاؤں پہ تو بھیق مانگنے تک کی نو بات آجاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے سوری امان کو ٹھیز پہنچاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھیق مانگنے کے لئے گاؤں میں نکل جاتا ہے شوری دوستوں کچھ بات کے آب آج آ رہے ہیں اس کے لئے چھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ویڈیو کو جان دی رہے ہیں آب آج بس بھیق مانگنے کے لئے نکل جاتا ہے پورے گاؤں میں بھیق مانگتا ہے ایک روپے آٹھا گیا ہے چاول جو بھی کچھ مل جائے لیکن کہیں سے بھی اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے دل کے دو تین بچوں کے ہوتے ہیں تھک جاتا ہے پورے گاؤں سے مانگتے ہیں مانگتے گاؤں کے باہر نکل جاتا ہے تب کہیں جا کے سوچتا ہے کہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ کے کچھ سوچتے ہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ترہار کے سہاج امیوں نے ٹوک چکی ہوتی ہیں گھر کے وارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ انسان کہ کیا کروں کیسے کروں اب گھر والوں پہ کیا ہوگا بچوں پہ کیا ہوگا تو سبیوں بھوکے ہوں گھر پہ میڈم کو کیا جواب دوں گا ان سب باتوں کو سوچتے سوچتے تب ہی اچانت دیکھتا ہے کہ یہ بجرک سا انسان سمتنگ مانگو چالیس پچاس سال کے آس پاس انسان ہوئی پاس سے انکلتا ہے لیکن اس کی امت نہیں ہوتی اب اس سے کچھ بولنے کی کی اس سے کچھ مانگیں کچھ بولیں کچھ کہیں کیونکہ اس کی امت ٹوٹ چکی ہوتی ہے لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے کہ وہ راہیم جو نکلنا ہوتا ہے وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کیا بات تینسن ہو جاتے کیا کوئی دکت ہے کیا تو بھائی لوگو ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ کے مت جانا کیونکہ یہاں کوئی چمتکار والی بات نہیں ہے پریکٹیکل ہی بتانے جا رہا ہوں اور جو ہی اب پریکٹیکل ہی ہے تو آپ سوچو کہ وہ بابا آگیا ہے اب اگوان آگیا وہ اس کو آسروات دیکھتے چلا جائے اگر آپ کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک آپ آگے سوئے تو کام ہی بتا رہا تھا آپ کو وہ انسان خود ہی پوچھ لیتا ہے اس سے کیا بھائی کیا بات کیا پریسانی میں ریٹھے ہوئے بتاؤ تو جو اپنے آپ پیٹی سنانے لگتا ہے بولتا ہے کہ یہ ایسی ایسی دکت ہو گئی ہے اگر میماری میماری پھیل گئے یہ مجھے کام بندہ کوئی دے نہیں گا ہے کہ آپ ان دوسری بہت آمیں بول سکتے ہیں کہ سنی دیو کی کرپا ہو گئی برے سمجھ چالے ہو گئے جو بھی ہوگا تو بتاتا ہے تو راگی جو نکل دا ہوتا ہے بجرگ انسان وہ اس سے کہتا ہے بھائی میرے پاس ایک کام دو راستے ہیں تیری کہانی تو میں نے پوری سن لی اب تو بتا کونسے راستے کو اپنانا چاہے گا پہلا راستہ تو ہے ایسان والا بیگ مانگنے والا جلت والا اور دوسرا راستہ ہے سواب ایمان والا اجت والا تو سیدھا سنپل سی رات ہے ہر انسان کا جواب ایک ہی رہتا ہے سواب ایمان اجت چاہی کوئی ہو چاہاں وہ اس نے اس سے بول دیا کہ اجت والا چاہیے تو یہ ٹھیک ہے ایک کام بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے ایک دن کا تو اس نے بولا میری گھر کا خرچہ اس نے پھولا جوڑا تیل مچ مسالے آٹا سبجی کا سب کا جوڑ کے اس نے بتایا چھے روپے ایک دن کا خرچہ چھے روپے تو ایک کام کر یہ چھے روپے رکھے اور ان چھے روپے سے اتنی کام کر کوئی ایسا گندہ پکڑ جس سے کسام کو دھگنی ہو جائے اور اس نے کہا چھے سے ایسا کون سا گندہ پکڑا جائے جس سے دھگنی ہو جائے پھر بھی اس کو تسللی جی پہلے سے کچھ کو اچھا لگی اس نے سوچا کہ گندہ ملے گا تو ٹھیک نہیں ملے گا چھے روپے سے آج کا خرچہ تو چلی جائے اس نے چھے روپے لیے اور کوئی انسا وہاں سے چلا گیا دونوں بھی لوگ چلی جائے تو رستے میں جاتے جاتے گاؤں میں ایک چنے میچنے ملے گیا اس نے چنے میچنے دھگیاں ملے گیا اس سے پوچھا بھائی چنے چاہیے کیا ساکھ دیئے اس نے کہا دس روپے کے چنے یا ایک روپے کے چنے جو بھی اس نے بتایا ہو اس نے کہا بھائی ایسا نہیں چاہیے پورے چنے چاہیے اچھا تم کٹا پرید رہا ہے تو ہم تمہیں آدھے میں دے دیں وہیں ٹھیک ہے دے دوں چھے روپے اس نے چنے کھری دے گیم ابھی این سے چالے ہوتا ہے پورا سلی گوھر سے سنو چھے روپے اس نے چنے کھری دے اور پورے باؤں جس باؤں اسے بھیک مانتے ہوئے آیا تھا جن باؤں سے بھیک مانتے ہوئے آیا تھا انہیں گھروں جا جا کر بیچتا رہا اس نے چھے کے بارہ روپے کھل لیے سامنے سات بجے کے آس پاس بچے ہوں گے گھر پہ پہنچا چھے روپے اس نے گھر کا سامان کھریدا راسن پانی جو بھی دیتا ہے پھرانی کا سامان چھے روپے اس نے دوسرے دن کے لیے لگ لیے کہ ان چھے روپے سے کل دوسرے دن پھر چنہ کھریدی ہوئے تو وہ اس کا چنے والا تھا وہ ہالسیلر بن گئے اور ادھر چھے روپے سے گھر کا کھرچہ چلنے لگا یہاں تک تو آپ کو سب صحیح لگا ہوگا لگن ابھی آپ سوچ رہا ہو یہ پچیس پیسے کا کیا مطلب ہے چھلو بتاتے ہیں پچیس پیسے کا کیا مطلب ہے اب ایسے اس کا چھے روپے کا روچہ نہ کھریدنا چھے روپے کی دکانداری کرنا بارہ کرنا ایسا اس کا سال وہ چلتا سامنکن مان کے چلو ایک سال بیٹ گیا تو ایک سال بار اس کی میڈم جو اس کی پتنی دھرم پتنی تھی وہ اداس بیٹھے صبح صبح تو اس نے چوچا کیا بات ہے اداس کیوں تو اس نے کچھ نہیں بچے بولا ہے جائے کہ کڑی بنا نہیں تو انہیں اس نے اداس ہونے باری بات آج ہم چاوڑ اور میرسن لے آئیں روز سبجی بناتے ہیں آج کڑی بنا بین ٹھیک اب وہ سامان لینے کے لیے گیا تو سامان اس کا آتا ہے چھے روپے پچیس پہیسے کا کتنا چھے روپے پچیس پہیسے کا گیم ہو گیا اُلٹا ہو گا ہے اس نے چھے روپے پچیس پہیسے کا سامان خریدا لے کے آئے گھر پہ کڑی بنا کھائی پی جو بھی اس کے پاس پیسے بچتے پانچ پچیس پہیسے اب پانچ روپے پچیس پہیسے کو اس نے چنے بیچے تو دگنی کتنے ہوں گے بھائی سارے گیارہ روپے گیارہ روپے پچیس پہیسے کھرچہ تو روز کا اتنا ہی ہے چھے روپے اس نے پھر سے چھے روپے گھر پہ دیئے سامان خریدا روز کی گھر ہے اب اس کے بعد بچے سارے پانچ روپے دوسرے دن کے لیے گیارہ روپے میں چھے روپے اس نے گھر گھرچ کے لیے دے دیئے بچے اس کے پاس پانچ روپے پانچ روپے کو اس نے چنے پھر خریدی دوسرے دن کتنے ہوئے سام کو دس روپے دس روپے میں چھے روپے گھر پہ دے دی بچے چار روپے چار روپے کے چنے اس نے پھر خریدی آٹھ روپے ہوئے آٹھ روپے میں چھے روپے گھر پہ دے دی بچے کتنے صرف دو روپے پورا احساب کتاب ایک سال سے چل تی ہوئی گاڑی دی دی سلولی سلولی پورا روٹین ٹوٹ گیا اس کے پاس پنجی بھی ختم دو تین روپے کی پنجی رہ گئی اور پورا گیم آگے مطلب سل پچیس پیسے سلولی اب سوچ رہا ہوگا کیا ہوگا اس کا پارٹ ٹو بنانا پڑے گا لیکن آگے لیکن اگر اتنا پسند آئے گا تو میں پارٹ ٹو بناتا ہوں اس کا پچیس پیسے سے کیا ہوگا پچیس پیسے امیر کیا سیبانا امیر لیونا نا امیر